رانہ سناولہ صاحب اچانک سے منت ترلوں پر آ گئے ہیں اتنی بدتمیزی، اتنی بےہیائی، اتنی ڈٹھائی نہیں ہوئی جو رانہ سناولہ صاحب کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اگر مجمع نواز کو گرفتار کیا جاتا تھا تو اس پر ماضی میں بلاول بٹو زرداری اسمبلی کے اندر چی خورتے تھے کیا عمران ریاض ان سے بڑا مجرے میں وقت کبھی رکتا نہیں وقت دزر جاتا ہے لیکن رویہ یاد رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گرفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام درین ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے فاسٹا فال رانہ سناولہ صاحب اچانک سے منت ترلوں پر آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے مضامتی رویہ کی تعریف کر رہے ہیں اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ شخص جس نے پی ٹی آئی کے کارکنان پر بیجا بیمانہ تشدد کروایا ان کی خواتین کی اسمہ طریقی ان کے کارکنان پر اس لیول کا ٹورچر کروایا جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید اس کی پہلی مثال پر دی جائے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے دی جا سکتی ہے ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اس لیول کا ٹورچر اتنی بدتمیزی اتنی بےہیائی اتنی ڈٹھائی نہیں ہوئی جو رانہ صنع علیہ صاحب کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ہوئی جس طرح سے پاکستان علیہ کے انصاف نے لاؤنگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور ان کے کارکنان کے اوپر بیجا تشدد کرفتاریاں ان کے گھر چھاپے اور جس طرح سے چادر چار دیواری کا تھقدس پاہمال کیا گیا تھا یقینی طور پر یہ انفارچنیٹ سیچویشن تھی اور اس کے اندر جو موثر رول تھا وہ بھی رانہ صنع علیہ صاحب کا اور ان کی حکومت کا تھا اب اچانک سے رانہ صنع علیہ صاحب نے بیانی کا بدلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے ان کی ریایی تو کل کی بات ہے یعنی اگر آج وہ مذاکرات کر لیں ان کی ریایی کل کی بات ہے پوری قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے تمام تر کیسز کا تعلق قانون اور ان سے صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ ایک ملاقات اور ایک ڈائلہ کر لیں پی ڈی ایم سے یا پی ڈی ایم کے سرپرستوں سے تو ان کو ریایی مل سکتی ہے لیکن وہ شخص جیل میں بیٹھ کر گبرانی رہا نہ اس کے پلیٹلس گر رہے ہیں نہ وہ بیمار ہو رہا ہے نہ اس کا بی پی آئی ہو رہا ہے وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور جیل کو عبادت سمجھ کر برداشت کر رہا ہے اور بار بار اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں اس بندے نے ثابت کیا ہے جس طرح سے رانساناللہ صاحب نے کہا بھی صحیح کہ ہمارا یہ مائنسٹ تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس لیول کا جو ظلم ہے یہ اس لیول کی سختی ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے ایک بزامتی لوئیہ جو اختیار کیا اس کا یقین طور پر ان کی توقعات میں ایسا نہیں تھا یہ سمجھتے تھے کہ وہ دو دن بھی جیل کے اندر نہیں نکال سکیں گے وہ منت ترلا کریں گے مافیوں مانگیں گے اور واپس باہر آ جائیں گے ڈیل کر لیں گے یا ملک سے بھاگ جائیں گے لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں رمیز راجہ نے کہا تھا کہ عمران خان ایسے اصحاب کا مالک ہے اتنا سٹیمنا ہے اس بندے کا کہ وہ اگر آپ سو بار ایسا سوچیں گے تو وہ آپ کو سو بار ہی غلط ثابت کرے گا اور عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر ان تمام تر پراپو گھنڈاز کا مقابلہ بھی کیا نہ صرف بلکہ ان کو غلط ثابت کیا اور برداشت کے ذریعے سے سبر کے ذریعے سے اور جو سٹیمنا ان کا ہے وہ ایک پرسینٹ بھی کبھی لوز نہیں ہوا یعنی آج بھی جب وہ صافیوں سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے آٹھ فروری کو بھی دھاندلی کی اور اب اس دھاندلی کا مزید یعنی آج بھی دھاندلی پرو میکس انہوں نے کیا ابھی جو الیکشن ہوا 21 اپریل کو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی سیٹ مسلم لیگ نون نے پی ٹی اے کو نہیں جیتنے دی اس کے سب سے بڑی وجہ کہ اگر سنی داد کانسل کی کوئی سیٹ جیت جاتے تو وہ ان کی مخصوص جستیں جن کے اوپر نواز شریف گروپ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو واپس دینی پڑنی تھی تو ان سیٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بردنوانی اور بیمانی کی لیکن کب تک امت چلے گی تو چار سے پانچ ماہ ہیں انجوائے کر لیں اس کے بعد الٹی گنتی شروع ہونے والی باسر سورس اور بارسوخ رسورس بتاتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ تو پہلی گبرار کا شکار ہیں لیکن ان کی بیٹی اور ان کا بھائی ان کے بھی انقریب الٹی گنتی شروع ہونے والی کان سے شروع ہوگی کون شروع کرے گا یہ یقینی دور پر سب کے لیے سپرائز ہوگا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے عدالتوں کے اندر سے ایسے ایسے فیصلے آئیں گے جو مخالفین کو یعنی عمران خاصب کے مخالفین کو حیران کر دیں گے کیا ججز سٹینڈ لینے جا رہے ہیں کیا وکلہ سٹینڈ لینے جا رہے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب بھی عمام کو بڑے اچھے طریقے سے ملنے والا ہے اس کو بات کریں گے صدیق جان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی حامد خان جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ویسے بھی دو گروپ ہیں آسمہ جانگیر گروپ اور حامد خان گروپ جو وکلہ کے اندر ہیں اب حامد خان صاحب ایک طرف سے پاکستان دریقہ انصاف کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں لیکن دوسرے طرف سے قاضی فیضی صاحب کے جگریہ آ رہے ہیں لیکن اگر ہم ان دو اڑائی سال کے ہسٹری دیکھیں تو کسی بھی پاکستان دریقہ انصاف کے کسی بھی کیس کے اندر انہوں نے کوئی بھی انصاف لے کر نہیں دیا یعنی کلوڑوں روپے کی دھیاڑیوں ان کی لگ رہی ہیں اور ان کے سارے کیسز جو ان کے ذاتی طریقہ ہوتے ہیں جن کا تلق پی ٹی ای سے نہیں ہوتا ان تمام کیسزوں میں ان کو رلیف ملتا ہے لیکن جہاں پر پی ٹی ای کا ذکر آتا ہے اور جہاں پر پاکستان دریقہ انصاف کے حوالے سے ایک کیس ہوتا ہے وہاں پر ان کو بلکل رلیف نہیں ملتا یعنی بڑی عجیب سی صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کیس ہوگا یا پی ٹی ای کے لیے کیس ہوگا وہاں پر قاضی فیضی صاحب انصاف نہیں دیں گے لیکن اگر حامد خان صاحب کا ذاتی کیس ہوگا تو اس میں سستہ اور فوری انصاف سپریم کو طرف سے مل جائے گا اب یہ سوال ہے اور پی ٹی ای کے لیے صدیق جان جیسا جو محسن ہے میں محسن ہی کہوں گا کیونکہ صدیق جان نے میشہ سے صحیح وقت پر پاکستان دریقہ انصاف کے لیے جہاں ان کو لگا کہ یا ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا غلط ہو جائے گا تو انہوں نے ایڈوانس میں ان کو ایرفارم کیا اور ان کو بتایا اب اسے تو یہ ایک مخلص آدمی کی نشانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بچھر بی بی کے حوالے سے ان کی طبیعت اچانک سے نساز ہوئی اور ان کے چیک اپ کے لیے وہاں پر ایمولیس گئی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے سپوکن پرسن ہیں جو خاص طور پر میشال یوسف زین ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو پشرا بی بی کی افاظت کے لیے ہر وقت وہاں پر تیار رہنا چاہیے یا ان کی صحت کے حوالے سے کم از کم عدالت سے کوئی ایسا ریلیف رہ لیں کہ ان کے جو چیکنگ ہے اس کا حوالے سے جب بھی ان کو اسپیٹل لے کے جائیں یا وہاں پر ڈاکٹر جائیں کم از کم کوئی ایک بندہ ان کا اپنا بھی موجود ہو لیکن جو حکومت کا رویہ ہے اور جو ڈاکٹرز کا رویہ ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ اور بتتمیزی والا ہے تو مادت کے ساتھ اس الفاظ کا استعمال کرنا پڑا کیونکہ رات کو جب نئیم حیدر پنجوتا صاحب جو وکیل ہیں خان صاحب کے وہاں پر پہنچے انہوں نے ایمبولیس کو روکنے کوشش کی ان سے پوچھنے کوشش کی کہ ان کی طبیعت کو کیا ہوا ہے اور کیا مسائل ہیں تو انہوں نے ان کو ٹکر ماری اور نکل گئے تو یہ انتہائی بتمیزی والا رویہ ہے اگر مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا تھا تو اس پر ماضی میں بلاول بٹو زرداری اسمبلی کے اندر چیخ اٹھتے تھے اور وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سیدھی اور نگی گالیاں بھی دے دیتے تھے یعنی مقدس ایمان کے اندر کھڑے ہو کر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہیں تو یہ بھی کوئی مہدبانہ الفاظ نہیں ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا لے کر موجودہ دور کے اندر جب بشرفی بی کے ساتھ مسلسل اس طرح کا سلوک رکھا جا رہا ہے اس پر بلاول بٹو سمیت جتنے بھی جمہوریت پسند رانما ہے جو پرچی پر چیئرمن بنے یا پھر مروسی سیاست سے آگے آئے ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہیں ان سب کو صاحب سونگ جاتا ہے اس طرح سوئیشن چل رہی ہے اس وقت اور پاکستان کے اندر بڑی عجیب صورتحال ہے اس کے لئے سے کچھ نام بھی نکالے گئے ہیں پاکستان کے انصاف کے رانماوں کے جس میں مراد سعید صاحب ہیں آزم سواتی صاحب ہیں اور شفقت ممون صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ سب کے نام نکال دئی گئے ہیں جو پی ٹی آئی کی کابینہ کے نام ڈالے گئے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سیاستانوں کے نام نکال دئی گئے لیکن سینئر صحافی عمران ریاض خان کا نام اب بھی اگزیکٹیو کنٹرول لسٹ میں ہے کیا وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے کیا عمران ریاض ان سے بڑا مجرم ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستاندری کا انصاف نے مضامتی رویہ اختیار کیا اور اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ اسیل میں تھا تو عمران ریاض خان کا کیا قصور ہے ایک بندے کو ایک سو بیالیس دن تک غائب رکھا گیا ان کی ایڈنٹی تبدیل کرتی گئی ان کی لک کی تبدیل کرتی گئی ان کی زبان بھی خراب کرتی گئی ان کو فیزیکل اتنا ٹورچر کیا گیا کہ ان کی کنڈیشن ہمارے سامنے جب وہ آئے تھے وہ ہڈیوں کا گھران چاہتے اس کے بعد وجود بھی جو بڑے صاحب ہیں اور بڑے صاحب کے جو ملازم جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا غصہ چھنڈا نہیں ہو رہا اور سب کا نام اسیل سے نکالنے کے لئے تیار ہے لیکن عمران ریاض خان کا نام نہیں نکالا گیا تو یہ رویہ یاد رہے گا وقت گزر جاتا ہے وقت کبھی رکتا نہیں وقت گزر جاتا ہے لیکن رویہ یاد رہتے ہیں اور یہ رویہ یہ حرکتیں مریم نواز شریف نواز شریف صاحب اور شواج شریف صاحب اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کا پیچھا کریں گے یہ رویہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے بار صورت اللہ پاک وطن عزیز قہامیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بار